افغانستان کی گورنمنٹ بنوائی پاکستان کے فوجی گئے جنرل فیز کو ہم نے بہت بار دیکھا ہم ہاں پہ کعوہ شاوہ پیتے ہوئے تو اب ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ خاص لفٹ نہیں کرا رہے پاکستان کو اور یہاں تک کہ جنرل باجوا کو جس آدمی نے برا بھلا کہا تھا فرانس میں وہ بھی کوئی افغانستان کا ہی بتایا جا رہا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ارسٹ بھی کر لیا گیا ہے تو یہ اس جگہ تک کیسے پہنچے یہ ہمارے ظاہر ایجنسیز اور فوجیوں کا کوئی کارنامہ ہوگا لیکن یہ ہے کیا کیا ہوا ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک منٹ بیب اپ سے سمت بیب اپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اپنے پر کوشن ریپیٹ کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ افغانستان کی گورنمنٹ بھی پاکستان میں ہی بنائی ہے اور بنوائی ہے یعنی پہنچے تھے جنرل فیز وغیرہ سب لوگ تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ افغانستان کے لوگ ہمیں جو ہیں وہ بلکل پول شورڈر دے رہ اور ابھی جیسے باجوا صاحب کو جو ہے کسی نے برا بھلا کہا تو وہ بھی افغانستان کا ہی تھا تو اس جگہ تک کیسے پہنچے ہم لوگ نہیں دیکھیں اس جگہ کیسے پہنچے ہیں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے گورنمنٹ وہاں بنائی ہے پہلی بات تو وہ گورنمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ طالبان ہیں وہ قابض ہیں وہاں تھے گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو لوگ بناتے ہیں جو عوام کا ووٹ لے کے آتے ہیں جیسے عبدالل سمجھ یاکوب صاحب جاتے ہیں عوام میں جاتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں ان کو ووٹ ملتے ہیں تو وہ مطلب پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے تو وہ سڑکوں پہ اپنی سیاست کریں گے وہ عوام کے بیچ پہ رہیں گے تو پہلی بات تو وہ گورنمنٹ نہیں ہے اور وہ ایک رجیم ہے جو کی فورس فل طریقے سے وائلنس کے تھو آئی ہے گورنمنٹ وہ تھی جو گرا دی گئی اور اسے گرانے میں جو سب سے کلیدی کردار نے بھایا ان سے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ ان کی گورنمنٹ بنا کے بھی دیں اور چلا کے بھی دیں جو گئے تھے وہاں پہ اور ہوتل میں چائے پیتے ہوئے اور فوٹو کھچا رہے تھے اور فلانٹ کر رہے تھے یہ دیکھو میں نے کتنا بڑا میں 007 ہوں اور میں نے آ کر کے یہاں پہ کتنا بڑیا سسٹم چلتا پھر تا ایک سسٹم میں نے گرا دیا ہے اور یہ لوگ آئیں گے اور یہاں پہ اب شریعت ہوگی اور اسلام کا جو ایک قلعہ ابھی تک پاکستان بن رہا تھا وہ افغانستان تو بنائی دیتے ہیں پاکستان بھی بنے گئے تو جو عوام ہے وہ عوام آپ سے کیوں نہیں نفرت کرے گی وہ کیوں نہیں گالیاں دے گی جنرل باجوا کو بکوز آرمی چیف جنرل باجوا تھے نا اتنے لوگ مرے ہیں وہاں پہ اس کے بعد آئیسیس کے نام پہ کی دائش کے نام پہ کی کی کیونکہ تالیبان کو دائش ایک بہت بڑا تھرڈ دکھ رہا تھا جو ان کے خلاف لڑ سکتا تھا دائش کے نام پہ لوگوں نے مخبریاں کر کر کے اپنے اپوننٹس کو مروائے کی ہاں یہ دائش کا سمپتھائزر ہے سیکڑوں ہزاروں کی تالات میں لوگوں کو گولیاں ماری ہیں تالیبان نے آنے کے بعد اور صرف اس بنا پر کہ یہ دائش کے ہیں یا دائش کے پرتی ہے ان کے ان کے اندر کوئی سمپتی ہے یا ان سے ملے ہو سکتے ہیں تو لوگ سفر کر رہے ہیں وہاں پہ ہر چیز کی شوٹیج رہی ہے آپ نے دیکھا ہے لوگ وہاں سے بھاگنے کے لیے جہاجوں سے گریں تو یہ جو سارا جو ایمبیلنس آیا افغانستان میں اور وہ جو سارے لوگوں کی بدوائیں وہ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو تو لگیں گی نا تو پاکستان کو لگ رہی ہیں اور یہی میں کہتا ہوں کہ یہ جو شوق ہے آپ دیکھیں دوسروں کے ساتھ کھیلتے پہلے یہ کوشش کشمیر میں کی گئی پاکستان کا میں افغانستان میں رول پر میں بات کرنے جاؤں گا تو پھر میں وہ کولڈ وارش سے شروع کروں اور پھر یہاں تک پھر بڑی لمبی داستان ہے ڈیریکٹریٹ ایسے کتاب ہے سٹیو کول کی اور گھوست وارش دو بکس ہے میں آپ کے دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ وہ دونوں کتابیں پڑھ لیں اور ان کو پتا چل جائے گا کہ جو پچھلے پچھا ساٹھ سال میں جو رول رہا ہے پاکستان کا اور آئی ایس آئی کا افغانستان میں وہ کس طریقی کا رہا ہے اور اس کے جو سفر کیا ہے لوگوں نے وہ سارا کا سارا پاکستان کی یہ تو کھاتے ہیں اسی کھاتے جائے گا تالیبان جب افغانستان سے بھاگے تو کہاں رہتے تھے کوئٹا شورا اور پشاور شورا کہاں پہ تھے یہ جو وہاں پہ جو بوم بلاسٹ ہوتے تھے ان میں کیا صرف امریکی مرتے تھے افغان نہیں مرتے تھے امریکی تو مرے ہی کچھ نہیں ہے دھائی یا تین ہزار امریکی مرے پچھلے بیس سال میں وہاں افغانستان میں باقی تو مرنے والے سارے افغان تھے نا تو وہ افغانوں نے سفر نہیں کیا بھائی وہ تو تالیبان کیا ہے وہ تالیبان کو مانتے ہیں کہ یہ تالیبان تو آئی ایس آئی کا ایک ونگ ہے وہ اس طریقے سے ریکھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں میرے بہت سارے افغان دوست ہیں سافی ہیں انیلسٹ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں یہ بلیو کرتے ہیں آپ لوگ اکثر میں دیکھتا ہوں بولتا ہے ہم نے افغانوں کو اپنے ہاں پہ ریفیوز دیا اور ہم نے اتنے افغان تو بھائی آپ ریفیوز نہیں دیں گے تو کون دے گا وہاں پہ جو یہ سارا کا سارا جو پورا میس ہے وہ آپ کا خیل آیا ہوا ہے تو وہ ریفیوز ان کو کوئی اوزویکستان یا کزاکستان نے دینا ہے تو اور آپ تو وہاں پہ ایک کہتے تھے نا کہ آپ تو سٹریٹیجک ڈیپس ڈھونڈنے گئے تھے سٹریٹیجک ڈیپس ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تھے وہ انہوں نے بنا لیا آپ کے ہاں پہ اب آپ ان سے مزاقرات کرتے ہیں اچھا پھر ریکھیں ٹی ٹی پی جن کے خلاف جہاد لڑنا تھا ان کو لاہ کر کے واپس فاتح میں کس نے بسایا جنرال فیض نے بسایا وہ ٹرائم ملسٹر تھا اس سمیں عمران خان ٹرائم ملسٹر تھے عمران خان نے اوبجیکٹ کیا انہوں نے سٹینڈ لیا کہ آپ کیوں ٹی ٹی پی والوں کو لاکے اچھا وہ ٹی ٹی پی والے اب آپ کے ہاں پہ آپ کب ٹائی کریں گے میں آپ کو آج کہتا ہوں سب سے بڑی جو پاکستان کی بدنصیبی ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ جو ڈیلز کٹ کرنے کی عادتیں ہیں پولٹیشنز کی حساب کبھی نہیں کرتے حمود الرحمان کمیشن سے لے کر کہ آج تک کسی بھی فوجی کا اپنے حساب نہیں کیا ان کا احتساب نہیں کیا آج مریم نواز بھی جب احتساب کی بات کرتی جنرال فیض کی احتساب کی بات کرتی ہے جنرال باجوا کی احتساب کی بات نہیں کرتی عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو باجوا کا نام لیتے ہیں فیض کا نام نہیں لیتے تو جب آپ اس طرح سے pick and choose کریں گے تو سیویل سپریمیسی کبھی نہیں ہوگی اور جب تک سیویل سپریمیسی آپ خود نہیں اسٹیبلش کریں گے اس طرح کے فوجی آئیں گے اور آپ کے بچے جو سڑکوں پر مریں گے اور یہ خود فوجی جب بھی دنیا میں کہیں جائیں گے زلیل ہوں گے جیسا جنرال باجوا اب ٹھیک ہے وہ اس کو ایڈنٹیفائی کر لیا فرانس اس کو ڈیپورٹ کرا دیں گے کرا دیں بٹ جو ڈیمیس ہونا تھا وہ ڈیمیس تو ہو گیا نا دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ پاکستان کا فوجی جب باہر جاتا ہے تو اس کو ریسپیکٹ نہیں ملتی اس کو گالیاں ملتی ہیں بلکل ایسا ہی ہے لیکن سمدھ آپ کیا کہیں گے افغانستان میں جو کچھ ہوا وہ تو سبھی جانتے ہیں ہماری غلطی ہے بلا وجہ وہاں جا کے ہم ان کے انٹرفیر کیا ہم نے اور اس کے بعد یہ سب کچھ بگتنا پڑ رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے مران خان نے بھی کہا کہ ہم تو طالبان کو لا کے یہاں بسانا چاہتے تھے کس لیے کیوں آپ کو کیا لگتا ہے کیسا کیوں کہا ہوں شاید میرا خیال ہے یہ مس لیڈ کرنا ہے ان لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم نے جو ہے وہ طالبان کو وہاں پہ ہم لائیں دیکھیں طالبان کو یہ جو دس طرف ڈالر کا ان کا بجٹ تھا افغان آرمی کس نے بیلڈ کی کون لائیا کون کس اس کی ٹریننگ جو تھی ہزار آفیسر تو جو ہے وہ انڈیا نے بھی ٹرین کر کے بیجا تھا انہوں نے ان کو ذرا لڑنے کا جزبہ میں انٹرپ نہیں کرنا تو میں بس ایک چھوڑا سمجھ سوال ہے سمجھ سے مجھے بس اتنا بتا دیں کہ جب طالبان وہاں پہ ٹیک آر کر رہے تھے تو جنرل فیض کابول میں تر کیا رہے وہ چائے پینے گئے تھے وہ وہاں پہ جنرل فیض نہیں تھے وہاں پہ اس وقت سی آئی اے ایک اور چیف بھی تھے وہاں پہ آئے تھے غالباً قطر کے چیف بھی آئے تھے سعودی اخبارات جو ہیں اخبارات جو ہیں ان کی جو انٹیلیجنس کے بھی چیف آئے تھے مخابرہ ہائی لائٹ کابل کے اندر بس ہائی لائٹ فیض امید ہوگے جو کہ نہیں جانا چاہیے سمولیکلی وہ کچھا نہیں تھا لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ نہیں آئی یہ ایک آتھاریٹیریل رجیم ہو سکتی ہے طالبان لیکن آپ کو اشرف گنی کی گورنمنٹ جو ہے جو کہ ایپورٹڈ انسٹالڈ تھا پریزیڈنڈ اس کی گورنمنٹ جس طریقے سے اس کو لیکٹ کیا گیا یا پھر حامد کرزہی کی آپ کو قبول ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ملہ عمر کی نہیں ہو سکتی اس سے پہلے آپ کو نجیب کی گورنمنٹ قبول ہو سکتی ہے تو آپ ڈی ٹی پی کے خلاف جب کیوں لڑ رہے ہیں آپ ٹی ٹی پی اور طالبان میں ایک واضح فرق ہے طالبان کہیں سے بھی کبھی بھی یونائٹیڈ نیشن کے کسی بھی اس میں وہ ٹی ریسٹ نہیں ہیں ایک رجیم ہے ٹی ریسٹ نہیں ہیں ٹی ٹی پی ایک ٹی ریسٹ آرگنیزیشن ہے آپ بھی ٹی ریسٹ مانتے ہیں ہم بھی ٹی ریسٹ مانتے ہیں ان کو یہ تو بات کلیر ہو جانی چاہیے ٹھیک ہو گیا کیونکہ نہ ٹی ٹی کی پاس کوئی ٹی ریسٹ نہیں ہے نہ وہ تو ٹی ٹی بی کو اور طالبان کو ایک پیچ میں رکھنا افغانستان میں ان کا کوئی ہوگا آپس میں جو بھی گھڑ جو لیکن آپ طالبان کو ٹی ریسٹ نہیں جا سکتے میں تھوڑا مجھے کمپلیٹ کر لیں آپ کو نجیب کی گورنمنٹ تو قبول ہو سکتی تھی کیونکہ وہ آپ کی فیور میں جاتا تھا اگر طالبان ہم طالبان کو نہیں لا سکتے تھے ہم طالبان کو اگر لاتے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ طالبان آتے غیر ہمیں سوٹ کرتا ہے آپ کی جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ اگر وہاں پہ آپ اس کو نہیں پروٹیکٹ کر سکے ہم اپنا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر کے طالبان کو لا کے ان کی فارن پولیسی انٹرسٹ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہمارے ساتھ تو ٹریڈ اگریمنٹ نہیں کیے ابھی بھی آپ نے اپنے بجٹ میں ان کے لیے قصہ رکھا جو آپ نے گرانڈ ان کو دی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ طالبان کو تو آپ یہ اگر ریکنگنائز نہیں کرتے اوفیشلی آپ نے اس ریالیٹی کو تو ڈینائی نہیں کیا کہ طالبان کے ساتھ آپ کا وہ جو ہمارے پاس سفیر ہوتا تھا وہ آپ کے پاس یہ ملہ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے جس کو ہم نے ارسٹ کرا کے دیا تھا اور پچھارا اس کو جب امریکیوں نے چھیڑا تو وہ گوہ بھی آپ کے پاس گیا تھا دو ہزار تیرہ کی بات ہے اس کو ذرا گوگل کر لیجئے گا تو بات یہ کہ یہ اگر یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے میں اس کو کنکلور کرنے میں جاؤں گا کنکلور کرنے میں میں صرف اتنا آپ سے کہوں گا کہ آپ کا جتنا بھی وہ ڈیٹھ ملینڈ ڈالر کی ساری ساڑھے تین ملینڈ ڈالر کی آپ کی انویسمنٹ گئی جو آپ نے ایڈ کی صورت میں طالبان کو ری بیلڈ کرنے افغانیوں کو ری بیلڈ کرنے کے لیے دی وہ سارا کچھ کیا وہ چائے کی پیالی جس کو آپ جاہرہ سارے تین ارب ڈالر کی اگر ایک چائے کی پیالی آپ کو پڑے گی آپ کو دکھ تو ہوگا وہ بھی سرینہ قابل کے اندر تو یہاں پہ آپ مان لیں تسلیم کر لیں کہ دیکھیں افغانیوں کو ہم سے بہتر اس جو ایریہ ہم سے بہتر نہیں کوئی سمجھتا آپ کو افغانستان کو سمجھنے میں ابھی ٹائم لگے گا ہم نے چالیس سال افغانستان بلکہ سیونٹی سکس ہے سیونٹی نائن سے بھی نہیں سیونٹی سکس ہے جب جنرل نصیر اللہ بابر ہوتا تھا میجر جنرل تو ہم نے اس کو ٹاسک دیا تھا کہ وہ جو وہاں کا جو بیٹھا تھا جو انٹرفیر اور ڈیورل لائن کو وہ کے خواب دیکھ رہا تھا کہ ڈیورل لائن کو میں نے ختم کرنا ہے تو اس کی گورنمنٹ بھی ہم نے پھر اسی طریقے سے وہ سوویت آئے تھے اور اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ پلٹی گئی تو آپ افغانستان میں تو کم از کم ہمارے یہ وہ پیچہ ہے یہ وہ سٹیڈیم ہے کہ اس کو شیارچہ کا سٹیڈیم سمجھے کہ یہاں پہ ہم نہیں آرہی ہیں یہاں پہ بھی آرہی ہیں اچھا آپ نے چکے یہ بات کہہ کر دی ہے تو جب آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ نورولی محسوس جو ابھی امیر ہے ٹی ٹی پی کے انہوں نے بیعت کس کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے اچھا اب آپ یہ کہیں اچھا وہ ہو نہیں مجھے آپ مجھے آپ نہ بتائیں کس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہیں نہیں اگر آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے طالبان کے امیر کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی اگر آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے ریکارڈ کا حصہ تو پھر وہ خود امیر نہیں ہو سکتا ایک امیر کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خود امیر نہیں رہ سکتا وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امیر جو ہے وہ مانتا ہے افغان طالبان کے امیر کو اور آپ پیسیش کو پتا کر لیں آپ پیسیش کو پتا کر لیں انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے ٹی ٹی پی نے ٹی ٹی نور والی ویسود نے افغان ٹالیبان کے امیر کے ہاتھ پہ اور آئی ایس آئی والے جو ابھی پیچھلا جو ان کا ریجیم تھا آدھرال باجو آدھرال فائز کا ان کی جو سب سے بڑی یہ شکایت تھی ٹی ٹی اے سے افغان ٹالیبان سے کہ آپ یہ ٹی ٹی پی والوں کو آپ کیوں اپنے ہاں پہ safe heavens دے رہے ہیں آپ کیوں ان کو اپنے ہاں پہ ایریاز دے رہے ہیں کی وہ وہاں پہ رہ کر کے وہ training centers بنائے اور وہ وہاں پہ رہ کر کے وہ operate کریں میں آپ کی playground کی بات بتا رہا ہوں نا تو سنیں ٹھیک ہے تو اسی playground میں bash کر کے آپ کے playground میں ٹی ٹی پی اپنے training camp چلا رہی ہے آپ کے playground میں bash کر کے وہ وہاں سے operations launch کر رہے ہیں ابھی جو جنرل فائز ابھی جب بلاول بٹو جب افغانستان گئے ہیں کابل گئے تھے تو وہ ہاں کیا کرنے گئے تھے وہ ثبوت لے کے گئے تھے کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ telephone records ہیں یا آپ ہمارے پاس یہ intercepts ہیں ٹی ٹی پی والے جو ہے آپ کے ہاں پہ بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیز یہ شکایتیں ان کی جنرل باجوہ کے وقت سے چل رہی ہیں اور آسٹک ہو چیز اور آسٹک resolve نہیں ہوئی بکاوز آپ کے وہ آپ کا playground اب نہیں رہ گیا ہے دیکھیں وہ آپ کا playground جکلے نہیں رہ گیا ہے کہ جب مشرف نے اٹھا اٹھا کر کے جو تالیبان کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے جب بیچا تھا امریکہ کو جس کا ذکر انہوں نے اپنی خود کی کتاب میں کیا ہوا ہے the line of fire میں کہ ہم نے including یہ ریڑی والے اور یہ سبزی والوں کو اٹھا اٹھا کر کے ہم نے تالیبان بول کر کے ہم نے وہاں میں بیچ کر کے ان کو بھیجا ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہو نہیں تھی نا بھائی آپ کے ہاں لائٹ چلے گی آج تو لگتا کہ آپ پاکستان میں باکستان ہمارے زاد بات کرے گے تو یہ ہوگا کوئی تاثر پڑے گا کچھ تاثر جائے گا پاکستان چارجہ کی پیچھ پہ نہیں جیت سکتے بیہت بڑی لمبی ہو جائے گی ہمارا یہ گلا ملا عمر کے طالبان سے بھی تھا جو اس وقت کی اس وقت کی تھی 96 سے بعد سے 99 تک ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ یہاں کے جو اپسکانڈر ہیں یہاں کے جو ٹیرریسٹ ہیں اس میں ریاض بس رہا گیا باقی لشکر جنگی کے لوگ ہو گئے وہ آپ کے یہاں ٹریننگ کیپس چلا رہے ہیں جو کہ ہمیں ڈینائی کیا جاتا تھا جب وہاں سے انہوں نے جب یہ اٹیک جب یہ افغانستان اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو وہی ریاض بس رہا وہاں سے واپس آتے ہوئے مارا گیا باقی بھی جو ٹیرریسٹ تھے وہ واپس آتے ہوئے مارے گئے تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی اب ہمارا طالبان کے ساتھ اقتلاف کیا ہوا سب سے بڑا اقتلاف میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایمل زواری کو جب ہٹ کیا گیا تو ایمل زواری کو جب ہٹ کیا گیا تو وہ جو ڈرون تھا وہ طالبان نے کہا کہ جی وہ آپ کے ہاں سے اڑا ہے ہمارے ہاں سے اڑا ہے اس نے جا کے ہٹ کی ہے جس پہ وہ ڈسٹرسٹ ہے ان کا تو یہ تو اس کے اس کے آپ نے ہی دیئے تھے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اقتلاف تو ہیں اقتلاف تو بالکل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جب ہمارے آپ جب اپنی سوائل یوز کریں گے ہمارے گلاف اور آپ ہم سے اور دوسری بات طالبان کو سمجھنے کے لیے یہ آخری بات کروں طالبان کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے ایک وہ طالبان ہے جو ملیٹنٹ ہے جس نے بیس سال جنگ لڑی ہے بائیس سال جنگ لڑی ہے وہ پاکستان کو بھی دشمن سمجھتے ہیں جو ان کا ملیٹنٹ گروپ ہے جو جنہوں نے بارڈر کے اوپر جنہوں نے پروٹیکٹ کی ہے ملہ یعقوب جیسے ہوگے ملہ عمر کے بیٹے جو ہوگے وہ ملیٹنٹ گروپ ہے ملیٹنٹسی ہے کمانڈر ہے وہ تو پاکستان کے آج بھی خلاف ہیں ایک گروپ ہو جاتا ہے ان کا اکڈیمیا کا کہ جو مفتیان سکولرز ہیں بہت سارا کچھ وہ پھر بھی سوفٹ کارنر رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں لیکن جو ملیٹنٹ گروپ ہے یا ملیٹنسی ہے یا جو کمانڈر ہے جس نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے وہ آج بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کرتا وہ سمجھتا ہے کہ بیس سال بائیس سال نیٹو گوئرنہ نے فسیلیٹیٹ کیا ہمارے خلاف تو وہاں پہ جا کے اگر افغام کی سوائل کے اوپر آپ بات کریں تو ٹی ٹی بی اور طالبان میں زیادہ فرق ہمیں نظر نہیں آتا یہاں پہ ہم ضرور آپ لوگوں کو سگریگیٹ کرتے ہیں کہ جی اس والے ٹی ٹی بی کو تو نہیں چھوڑیں گے ان والوں کو اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتے میں اس میں ایک چیز بس یہ کہنے تھا ہوں آپ کے پاس دیکھیں طالبان آپ نے اسے کہا کہ دو گروپس ہیں مختلف ایک سکولرز ہیں اور مفتیان ہیں اور یہ سارے ہیں اور ایک ہے جو لڑنے والے جو جنگ جو جو ان کی فوج ہے جنہوں نے جنگ لڑی دیکھیں طالبان میں بہت there are different warlords الگ الگ warlords ہیں الگ الگ خیمے ہیں الگ الگ گروپ ہیں وہ سب سارے کے سارے آ کر کے جیسے بھی ملہ حبت اللہ ہیں تو ان کے ہاتھ انہوں نے بیعت کی انہوں نے اپنی الیجنز شو کری اور وہ اس کا حصہ بن گئے طالبان کا آپ کے پاس حکانی کے علاوہ کوئی نہیں ہے let us be very honest about it اور حکانی ایک لوتا fraction ہے جو کی powerful fraction ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکانی powerful نہیں ہے حکانی powerful fraction ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ وحیل fraction ہے جو آپ کا loyal ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے نہیں آپ سن لیں ایسا کوئی بھی گروپ نہیں ہے جو آپ کے آپ پارا کی instructions اس شدت سے follow کریں جس شدت سے حکانی گروپ کرتا ہے یا سرادودین حکانی کرتا ہے یا آنا سکانی کرے گا یا اس کا بھائی کرے گا ٹھیک ہے اور آپ نے اسے بات کی کہ جو basically آج کی date میں آپ دیکھ لیں نا کابل میں بیٹھ کر کے سرادودین حکانی کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن اور جو کندھار میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بیچ میں اور جو کابل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک friction ہے اور وہ friction آپ کے مٹائے نہیں مٹ رہی آپ نے بڑی کوششیں کیے کہ یہ friction نہ ہو لیکن وہ friction نہیں بیٹھ رہی اور ملہ عمر کے جو بیٹے ہے ملہ یاکوب ان کی کتنی support ہے TTP کو یہ ہم سب کو پتا ہے TTP بینا ملہ یاکوب کے support کے وہاں پہ operate نہیں کر رہی اور TTP کو وہ use کر رہا ہے to punish Pakistan and to weaken Siraduddin حقانی اگر آپ نے میں آپ پھر جو playground ہے نا میں اس playground کی چھوڑی سی dynamics آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ نے اگر چھوڑی پاس ایک بہت بڑا گروپ ہے loyalist کا لڑنے والے لوگ ہیں اس کے پاس یہ اس کی strength ہے لیکن پھر وہ strength اس کے پاس نہیں ہے اس وہ strength ہے